بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو ویورز آج ہم موجود ہیں سراب گوٹ موویشی منڈی پہ جو کہ مین سپر ہائیوے کراچی میں موجود ہے تو آپ کو یہاں کا وزیٹ کراتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے نسل کے اور کہاں کہاں کے جانور موجود ہیں یہ سب آپ کو ابھی دکھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آئیے تو جی اسلام علیکم ویورز آج بہت مشکل کہاں ہو گیا ادنان صاحب سے میں یہاں وائس آور کراری تھی یہ گئے تھے وزیٹ کیا تھا آپ لوگ کے لیے کچھ ویڈیو کی اپ چل بھی کی ہے تو آپ لوگ انجوائے کر دیئے گا ویڈیو کو اور جی جیسے کیا بھی سامنے دیکھ رہے ہیں میں ویشی منڈی کا مین گیٹ ہے تو جی میری ایک ڈکویسٹ ہوتی ہے جو میں چل پر نیو جلی سے چل کو سبسکرائب کر لیں تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سولہ لاکھ روپیس کے ماشاء اللہ جانور بھی تو بہت پیارا ہے دیکھیں پھر چیک کریں سولہ لاکھ روپیس کا جانور کیسا ہوتا ہے ماشاء اللہ بہت پیارا ہے لیکن یار یہاں بارش ہو رہی ہے ہلک ہلکی پنہ باندھی ہو دی دائیس کے کتنے پیسے سات لاغ روپ کرو یہ جانور بہت پہرے ہیں چلی سونا اس کو میں ہاتھ لگانا چاہوں گا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ کردن چیک کریں زوردست کردن ہے بھائی کونسی نسل ہے ایسے کونسی نسل ہے بھائی چورستانی نسل کا مچھڑا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے مہار دست ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے ماشاءاللہ جی تو ویورز یہ چیک کریں آپ جانوار ماشاءاللہ سے بہت پیارا اور بہت بھراوا ہے براؤن کلر میں ہے دوسرا آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر بھی کریں اچھا جی یہاں جو ہے آج میں ان سے بوئیس آور کر رہی بہت مشکل کام ہو گیا کیونکہ کئی کئی شور بہت زیادہ آیا تھا ویڈیو میں تو کنفیوز ہو رہے کہہ رہے مجھ سے بوئیس آور نہیں ہو رہا میں نے کہا بھائی منڈیا آپ گئے تھے ویڈیو آپ نے بنائی ہے تو آپ ہی بوئیس آور کریں کیونکہ بھائی میں تو منڈی نہیں جاتی ہاں کیٹل فارم تو میں چلی گئی تھی کیونکہ یہاں جانور بہت سمجھ لیں خوراٹ ہو گئے ہوتے اور اتنے زیادہ ہوتے اس ورہ سے تو آپ کو جو ہے امیرے کے ویڈیو پسند آئی گی اور ان کی کوشش بھی پسند آئی گی ہمائے میہ جی کی تو ضرور اس ان کو اپیشیٹ کریے گا تاکہ میں بھی ان کو ایک نیا چینل کر کے دوں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت جانور آئے ہوئے منڈی میں یہ بھائی ہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت جانور بھائی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے جانور بھائی ہے نسل کونسی ہے آپ کے لئے جانور بھائی ہے میکس میں نسل ہے آپ کی جانور بھائی ہے تو کیا پرائز مگر ہے کیا رکھے میں آپ نے اس کے ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے تین لاغ اور گئے تو کچھ میں کچھ بنجائش ہوگی یا یہ آپ کی ریٹ فکس ہیں یہ سارے مال آپ کے ہی ہیں ماشاءاللہ کہاں تھا کیا آپ کے چھوٹے بھی چھوٹے بھائی ہے چھوٹے بھائی ہے چھوٹے بھائی ہے چھوٹے بھائی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ موسم چیک کر رہے ہیں بارش کا موسم ہو رہا ہے چھوٹے جانور بھائی ہے ایک ڈاپ سے لے کر آئے بھائی کا نمبر بھی آپ کو دیکھیں بلوک بھائی ہے یہ تہاں پر ہم سمجھ بہت ہوتا ہے کہاں یہ چیکنے کے کیا پرائز ایک دس میں دیں گے آپ یہ ایک دس کے جانور ہے تو اس میں کچھ بنجائش ہو جائی کی بھائی چھوٹے بھائی چار پانچ ہزار کی بنجائش ہو جائی کی پیسے اب یہ کونسے بلوک میں ہے بھائی یہ پہلا نمبر ہے پہلا نمبر ہے تھوڑا کونٹیک بھائی دیں گے آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے موبائل نمبر بتا دیں بتائیں 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 تیس ٹالیس پانچ سو ایک کچس پانچ سو ایک کس یہ ماشاللہ جانور بہت اچھی ہیں پھائی کے پاس یہ کیا پہا ہے یہاں 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 سب کو بہت ہے یہاں 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 ماشاللہ مال بہت سارا آ چکا ہے ہے تو سو جانور ہے تو بقایا کا بلے کر آئیں گے ہم تھوڑے سے لیٹ ہوگا ہے یعنی میں یعنی کیونکہ بھائی کیا لوڈنگ دیکھ لیتے ہیں جن کو اچھے جانور چاہیے مطلب سورتی میں بھی ہے اچھے جانور چاہیے ہوں تو بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا کونٹیک نمبر بتایا ہے ابھی ویڈیو کے اندر تو بہت بہت مہروانی بھائی آپ نے اتنا بھائی ہیں ہمارے ابھی ان سے بات کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ بھائی ریٹس کیا چلے ہیں آگے اور جانور کے کیا معاملات ہیں آپ کے بھائی کے ماشاء اللہ جانور ہیں بہت پیرے سے جانور ہیں بھائی یہ کونسی نسل کا جانور ہے بھائی جان سب سائے وال کے ہیں جانور سے لائے جانور سے لائے تو یہ آپ کے کیا پرائزز پڑھ رکھے ہیں یہاں کے ریٹ کیا رکھے ہیں آپ نے مصر سے ہر ایک رڑے ہو گئے نا مطلب اسٹارٹنگ ریٹ کہاں سے رکھا ہے منیم کہاں سے وہ ماکسیمم کہاں تھا کہ مطلب کم سے کم کیا ہو ایک ساٹھ تک صحیح ایک ساٹھ تک دے دیں گے آپ صحیح ہے بھائی یہ جانور میں اتنا پیسہ نہیں رکھتا ہے بیٹ میں پچاس آزار روپے تیس آزار روپے جانور پر زیادہ بتا دیتے ہیں نا تاکہ کسٹومر جو ہے کم کرا ہے اور زیادہ سے زیادہ جانور کتنے تک والے اچھا جانور وہ لائیں گے آپ لوگ یہاں پہ انشاءاللہ وہ کب تک کا ارادہ لانے گا آپ کا جب تک یہ پلڑ کے اوکے ہو جائے نا اچھا 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 یہ اوکے ہو جائے گا پھر آپ مال اتاریں گے اس جگہ کا صحیح 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 تو یہ مازلہ سب تیار ہیں اس وقت بکرائی پہ زبا ہونے میں موجود ہوں سراب گھوٹ منڈی میں موویشی منڈی جو کہ ابھی ابھی ماشاءاللہ سے جانور آنے لگیں ہاں پہ ابھی میں نے ان لوٹنگ کی بھی آپ کو ویڈیو دکھائی ہیں انشاءاللہ اپلوٹ داروں ہوں تو بھائی آپ کا کوئی کونٹیک نمبر ہے بلوک کونسے کس بلوک میں بیٹھے وہ آپ نو نمبر بلوک میں بیٹھے وہ کوئی کونٹیک نمبر ہے یسے کوئی آپ سے رابطہ کونٹیک نمبر کوئی بتا دے آپ اپنا ڈیرو تین سو بارہ ستر ہونیس انیس پاس سو تریسٹھ نام کیا ہے بھائی کا بھائی یہ شیر والی بھائی ہیں بھائی ماشاءاللہ ان کے جانور بہت اچھے ہیں وہ یہ سب دیکھ سکتے ہیں کتنے جانور ہیں باہر چلے بھائی ہمیں کھلا رہے ہیں یہ کتنے جانور ہیں ماشاءاللہ آپ کے یہاں پہ موجود سو جانور آئیں گے بھائی کے ماشاءاللہ وہ سب باولپور کے جانور ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کونٹیک نمبر میں نے آپ کو ان کا دے دیا ہے جو لوگ کونٹیک کرنا چاہے ہیں تو میں ان کو جانور کو دیتا ہوں سارا تو جی ویورس یہ آپ ماشاءاللہ سے جانور چیک کر سکتے ہیں ان کا آور ویو دیکھا رہا ہوں یہ گجر ہے کوئی ان کے پاس کونسا ہے بھائی گجر یہ بیچ والا گجر ہے یہ گجر دیکھ سکتے ہیں بیورس یہ دو لاکھ دس ہزار بھائی ڈیمائنڈ کری ہیں انہوں ہونے اور اس کے کیا پرائز ہے بھائی ایک لاکھ نوے ہزار روپے ڈیمائی ڈیمائی اس وجہ سے مہنگائی ہے بھائی اپنی میں نے جانور کو دیکھ کر میں نے پیسے بولے زیادہ نہیں ہے تو بھائی بولنے کے دی جانور کو پر ایک سارا جو یہاں پہ ڈیمائنڈ بہت زیادہ ہیں جگہ کی جگہ دیکھ رہا ڈیمائی 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 موسیقی